سوئے سوئے دیگون گناہ کیوں رہی ہو اسلام علیکم کھالے ہیں کھالے بہت میٹھے انگور ہیں بہت مزیدار انگور ہیں پاکستانی فروٹ تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے پتنی جنت کا پہلہ ایسا یہی کہہ رہی تھے کہ ادھر کے تو عجیب و غریب انگور تھے مطلب تھے بڑے میٹھے اور موٹے موٹے انگور لیکن دو مہینے بھی پڑے رہے تو خراب نہیں ہوتے مجھے بھی یہ کیا وجہ ہے وہ ارگانک نہیں ہے یہ مارا جو پھل ہے ارگانک ہے یہ تمہیں در باہر رکھو ایک دن میں سڑا گیا تو پھر دیکھنا لیکن شہد کی طرح میٹھے ہیں اور ابھی ابھی میں کلینک سے آئی ہوں آپ سنائیں آپ لوگوں کا کیا حال چال ہے ہم نے آ کر اپنی روٹین تو شروع کر لی ہے لیکن اس کا منہ تھوڑا سا یہ ہو رہا ہے کہ میرا جو چیزیں انپیک کرنی ہے وہ ڈیلے ہو رہی ہے کیونکہ کلینک سے آنے کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو پہلے تو میں نے اپنے بک سے شک سے خالی کی ہے لیکن ابھی آہستہ آہستہ اپنے جو میرے بیگز ہیں وہ آپ کو دکھائے بغیر تو میں ان کو ان کو انبوکس کروں گی نہیں اس طرح پرفیوم ہیں آج میرے خیال میں پرفیومز انپیک کر کے مجیب دکھا دیتے ہیں تاکہ وہ ہم یوز کرنا شروع کر کے اور اس کے علاوہ جو کسیمیٹکس ہے اس کا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ جو پچھلی کسیمیٹکس اس میں سے کافی ساری ایکسپائی ہوئی ہیں that is a very long procedure کہ میں ابھی یہاں سے ایکسپائید وہ اپنی ساری کسیمیٹکس کو ڈسپوز آف کروں اور نئی والی جو ہے وہ اس کی جگہ ریپلیس کر دوں تو وہ بھی میں جیسے جیسے کرتی جاؤں گی وہ میں آپ کو بتاتی رہوں گی بھوک لگی بھی ہے کھانے میں مجیب نے مجیب نے مجھے آفر کی تھی کہ کہیں بہے ڈینر کرتے ہیں لیکن میں نے کہا علوہ پراتھے آج بنا لیتے ہیں کل کہیں بہے ڈینر کرتے ہیں لیکن مجیب مجھے کچھ ایسا فیل ہونا شروع ہو گیا کہ میری اپنی کوکنگ بہت اچھی ہے جب سے میں فیل نہیں تمہاری تو کوکنگ بہت اچھی ہے جب سے میں نے وہاں کوکنگ کی ہے مجھے اپنے اوپر بھروسہ اور زیادہ ہو گئی تو میں فخر تو نہیں ہو گیا اپنے اوپر تعریف اتنی کرتے تھے بچے لگے اور علو کے پراتھے وہاں کافی دفعہ بنائی ہیں تو اس کی میرے ہاتھ پہ ربانی ہے میں نے بختاور کو کہا ہے کہ تم روک جاؤ ایک پراتھا میں بنا کر جج صاحب یعنی کہ آپ کے بابا حضور یعنی کہ مجھے کو چیک کر آتی ہوں کہ بھئی کیسا بنائے اور اس ہی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے پھر بختاور ہمارے لئے بنائے گی پہلے علو کے پراتھا بنا لیتے ہیں جا کے نیچے اور اس کے بعد آ کر پرفیومز مجھے ہی بان پیک کرتے ہیں ابھی آج تیسرا دن ہے اور ابھی تک مجھے وہ ایک ہو رہی ہے کہ نکالیں آپ پرفیوم چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں نیچے پہلے تھوڑے سے میں اور مجیب بیٹھ کر کچھ گپ شب لگاتے ہیں اور کھاتے ہیں جناب انگور انگوروں کے خوشے ایک تو میں مجیب کو دے ہی دوں گی اچھا یہ تو مجیب آپ کا انام ہے اچھا انام ہے اے انام ہے جی انام ہے جی امین اللہ اور دیکھنکیو سو مچ کہ آپ لوگوں نے ہمارا ٹریبل ولوگ اور میں اپنے پسند کیا اور میں سوچ رہی تھی کہ زن رائی بھی آئے ابھی تک میں اور مجیب نے کوئی لائیو ویڈیو نہیں کیا یوٹیوب پہ تو کوئی مہرا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے تو کس دن لائیو آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا ایکسپیرینس رہتا ہے ہاں چلو ٹھیک ہے چلے نیچے چل کر بناتے ہیں آلو کے پراتھے اور یہ کتنے میتھے ہیں انگور یا باب некٹ چلے چلے اس سے چیزیں دائیں رہا یہ بہت�� شای делают اور دیکھا لاتا یہ برают کٹا ہوا دنیا یہ ہے ہمارا پاری کٹا ہوا پیاس اوکے اتنا کافی ہے یہ باقی کال ہنڈی میں ڈال جائے گا یہ ہے ہری میرچ یہ ہے ہری میرچ بلکو ٹھیک ہے یہ ہے دھنیا اور نمک اندازے سے میں ڈالوں گی بابا پھر چٹ کے بتائیں گے کہ کیسے یہ تھوڑا سا کرارہ ہی ہونا چاہیے پیکا بھیکانی ہونا چاہیے بلکہ بختاور جزیں آلو پراتے بننے ہونا چاہیے تو آٹا گونتی ہو اس میں بھی نمک دال گیا کروں ٹھیک ہو گیا بابا جنگی یہ تھوڑی سی ہم نے ڈال دی اس میں مرچ اور ہمارے باس چاٹ مسالہ نہیں ہے ابھی ہمارا سودا لانے والا ہے آپ لوگوں کے ساتھ ملکے ہی جائیں گے کسی دن یہ ہوگی تھوڑی سی ہل دی بلکہ ٹھیک ہے ہاتھ میں بہت اچھی کرا سے دھوکی آئی ہوں تو اس لیے ان چیزوں کو ہم کر رہے ہیں مکس تاکہ یہ ہمارا ڈو جو ہے نا آلو کا وہ ٹھیک ہے تاکہ بہت اچھی طرح سے بختاور نے رکھ دیا ٹھیک ہے یہ ہوگیا ریڈی تو ہم نے چڑھا آئی ہے بختاور پراتھی تم بھی اچھے بناتی ہو لیکن میں پیڑے بتا دیتی ٹھیک ہے بہت چھوٹا پیڑا دینا ہے صحیح ہے ایک دوسرا ٹھیک ہوگا اس سے زیادہ بڑا پیڑا دی لینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب باقی آپ نے بنا دی ہے ٹھیک ہوگا اور خشکہ نہیں زیادہ لگانا ٹھیک ہے یہ صرف یہاں تک خشکہ لگے گا یہ ہو گیا اور یہ دوسرا اس کا ہو گیا کچھ لوگ ایک ہی روٹی بنا کے اس کے اندر علو فل کرتے ہیں لیکن میں دو روٹیاں بناوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم بھی دو ہی بناتی تو میں بھی دو ہی بناتی دو والی زیادہ اچھی پتلی سی بناتی ہے پتلی سی بناتی ہے اس کا با تمہا طریقہ بتا دیتی ہوں یہ دو پیڑے بنا گی ہے یہ دیکھیں اتتے اتتے اتتو اتتو سے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ایک لیا اور اس کا ہم نے چھوٹی سی ایک روٹی بے لی اب یہ خشکہ لگ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نہیں لگے گا ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کو ایک روٹی میں پیلا پراتے جو ہیں چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو میرے تو فیوریٹ ہے اور کسی کے نمیس نہیں میرے تو ایوری ٹائم فیوریٹ ہے بھے گرمی سردی تو کیا صبح شام دوپیر راہ اگر ہلکے ہاتھ سے کریں پھر نہیں چپکتی اگر دبا دبا کے کریں پھر یہ چپکتا ہے یہ ایک بار بھی نہیں اگر نیچے تھوڑا سا اس کے بجائے میں اس کے بجائے میں اس کے بجائے اس کے بجائے اس کے بجائے اس کو روٹی کے لیے رکھیں یہ بھی ٹھیک ہے جگار بہتسان نے اپنی آسانی کے لیے ہی کرنے ہوتے ہیں ہم جگار نہ ہوں تو پھر پھر تو بندہ مجھ کاری نہ سکے بس یہ کہ اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے آدمی صاف کر دے صاف ہے یہ تو آج صبح نہیں صاف ہے ظاہر ہے صبح یہ یہ دیکھو یہ نہیں چپکاتا ہم لولی اب ہم نے اس میں ڈالا تھوڑا سا جگار میں تو کافی سارا آدم یہ دیکھو اٹھا الو ڈال کے نا تو اس کو اس کے ساتھ چپکا لے کے بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کو دھوڑا سا یوں یوں کر کے ہاتھ سے ہی دبا لیتے ہیں ہم یوں بھی کر لیا یوں بھی کر لیا اور پھر ہلکے ہاتھ سے اس کو اس کے ساتھ ہم بڑھاتے جائیں گے بجی آپ کو بہت اچھا پراتا بڑھا ہے یہ دیکھو ہم اس کو جتنا تم چاہو بتلا کر رو ہم اب اس کو ہاتھ سے تھپک تھپک یا نہیں بنائیں گے ہم ویسے اس کو بیلن سے بنائیں تو اس میں میں نے کوئی بھی خوشکا نہیں لگایا یہ دیکھو نہیں چھپک رہا ہے نہیں چھپک رہا ہے نہیں چھپک رہا ہے لو جی تھوڑا سا کٹ گیا ہے لیکن آئے رہا ہے اللہ یہ میں نے آگاستہ کر دیا تاکہ یہ جل کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے ڈال دیا پراتا واہ جو اچھا چھوٹا پتلا کڈرول لیبل اور انسان کھا لے تو یہ بھی نہیں ہوتا کہ یار ٹو مچ ٹھونسا ٹھانسی کر لیا ہے آپ نے چٹمی دیتھانا چاہیے پتا دو اس کی انگریڈیمز مجیب یہ اس کا کلوز اپ دیتھائیے مجیب کو تو ہم نے تنگ ہی کر دیا مجیب آپ لوگوں سے تنگ تو نہیں آگئے نہیں تم سے کیا تنگ آیا چھیلے پreens قرار飛 ہال تھے تم سے چڑیاں چگی چڑیاں چو گئی انہیں تم مجیب اس کو چڑیاں چہاگی نہیں Nikی یہ تو ک Babylon یہ دیکھیں خالص دیسی گھی اور دیسی گھی پھر ڈالنا پڑے گا یہ نہیں ہے کہ یہ میں سے ہلکا 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 اگر یہ کرسپ بنانے ہیں تو پھر اس میں دیسی گھی کو ڈالنا پڑے گا اب بتائیں کیا ہیں انگریڈینٹس اس میں بازے گھر نے دنیا اور ایک ہری میچ دالی چھوٹی چھوٹی مرچیں بہت تیز ہیں چھوٹی مرچیں ہوتی تیز ہیں وہ ہماری گھر لگی ہیں وہ تیز ہیں وہ کھان جاتی ہیں تیز جیسے کہ بختاور تیز مرچیں اور میں کم تیز ہیں نزاک نزاک ایدھر 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 نظر ماری اوی 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 اب ہے ہے یہ جو دور ایدھر ہے اگر ایدھر ہے ابھی دیکھنا وہ ایدھر جیتا لیا کہ مجھے دوبارہ کرنے کے لیے بختابر ایک اچھی پلیٹ ایک اچھی پلیٹ کانے بانی میں کام لگا ایک پلیٹ اور مکھن لگا ہوں کہ اس کے اوپر میں لگا ہوں گی تھوڑا سا باتر باتر کیا خوشدوہ آری ہے یہ آلو کے پراتھے ہیں ہماری پنجاب کے خاص صغات مجھے پنجاب کی مجھے باقی لوگوں نے کہہ نہیں ہمارے بھی آر بنتے ہیں انڈیا پاکستان میں آلو کے پراتھے ہو گئے مریانی ہو گئی کڑی ہو گئی خلیم ہو گئی یہ سارے ہی کھاتے ہیں مطلب ہم لوگوں کے دیسی کھانے ابھی ہم امریکا سے آئے ہیں جب ہمیں پھر قدر ہوئی ہے یہ دیکھیں مجھے سرک ہو رہا ہے مکھن بھی مجیب کی تو ابھی سی مون پانی آ رہا ہے بڑا سخت اچار بھی لیا اچار تو یہ میں آپ کو آلو کا پراتھا ابھی بابا کو چیک کراتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کا نمک میں کیسا ہے پھر باقی پراتھے اور تب تک جب تک کھانا لگتا ہے دینر لگتا ہے تب تک میں اور مجیب ہم دکھا دیں گے آپ کو اپنے پرفیومز جو ہم نے وہاں سے لئے ہیں تاکہ اس کو ہم سیٹ کر راکھ لیں اور اپنے پر آج کل تھوڑی گرمی ہے اور اب یقین کریں کہ پرفیومز شدید ضرورت ہے اور پرفیومز ہمارے چوری ہو گئے تھے تو یہ بڑی سب ضروری چیز کی فرم بیٹ کارے دے کہ آپ جائے گے تو ہم لے کے آئیں گے تو اللہ تعالی ہمیں دعا کریں گے یہ لگانا نصیب کریں اور یہ میں آپ کو دکھاتے ہوں پراتھا ہمارا چیار ہو گیا اس کو میں نکال لے لگیوں پلیٹ میں یہ دیکھیں اور بڑا ہی کردکی سا اور بڑا ہی خوشبو آری ہے یہ چیز پراتھا ہے جو پڑا ہم لگا رہے لگی ہیں یہ بختاور نے امکھن تو یہ دیکھیں یہ بھی میری نانی کیا کر دی تھی کہ پراتھا بنا کر پر اس کے اوپر مکھن کو لگا دیتے ہیں اس سے مکھن کے اوپر مکھن کا فیور چار چاند لگا دیتا ہے پراتھے چاند لگا دیتا ہے اور ایک چیت نکل جاتی ہے یعنی کہ پراتھا صحیح خاندانی پراتھا برلکو ٹھئی ہے کیسا انڈکتا ہے؟ اچھا ہے ماجم ہے گنا؟ بہت مزیر نکل ہے لیکن اگر آپ کو اس کے لئے کہ مرد ہو کہ خوشکا نہیں ہے اگر مرسل یا کہ اس کا خوشکا لگا کر بیلا جائے تو جب کھارے ہوتا ہے تو ہاتھ میں ایک لگتا ہے اور وہ مزی نہیں آتا دوسرا کڑوا بھی ہو جاتا ہے تھوڑا سپرانی تو اب اس کے ساتھ تھوڑی سی دیتے ہیں بابا چٹنی اور پھر چک کھتے ہیں چٹنی دیتے ہیں ساتھ تھوڑی سی اور تھوڑا سا ہم دیتے ہیں بابا کو دہی سوری دہی نہیں چٹنی اور ساتھ دیتے ہیں جناب تھوڑا سا اچار تو یہ ہے جناب چٹنی اور یہ دیکھیں مکھن کے ساتھ اور اگر مجیو اس کے قریب آپ لے کے جائیں تو میں اس کو کر کر کی آواز آپ کو سنا ہوں پتہ نہیں ہی ہے کہ نہیں ہی ہے لیکن ہے بڑا کورکورا اور یہ ہو گیا ساتھ میں اچار میکس اچار ہے یہ تھوڑا سا گاجر کا اچار تو ابھی میں اوور ٹو بابا کرنے لگی ہوں کہ ہم دیکھیں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا بنا ہے نمک مرچ یہ سب کچھ کیسی ہے چٹنی کیسی ہے تو یہ ریو دیں گے ابھی بابا سوچ میں گھومیں سوچ میں گھومیں کہ اتنا گرم ہوگا کہ میرا ہاتھ جلے گا نے کچھ جلے گا کہ جلے گھومیں کہ ہم آہان کے شکو ہے بدونی ہوں ڈдуے آہانی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اوہ ڈسونڈی بڑا زبست گرمو جلے سا releasing سا«ڈیا ڈیسی اور ساة ہ ہملے ہملے بلے بھیبلے سوچ میں evolve ہمارے کے لئے ہیں علو پراتھا دھنیا اور بہت کسپی سا تکسٹر اس کا بنابار مزی ایسا کہ آپ یادی رکھیں واہ صحیح آپ نے پروفیشنل کیسام کا ریو ایسا کہ شیف وہ انگریڈینٹس بتایا ہے واہ میں بتا رہا ہوں کہ ایسا جو ہیں جو ہیں ایسا جو ہیں بہت مو جیف ایسا جو ہیں باتے ہیں کہ صحیح بہت آب نمک اور دالتا ہوں بہت آب بہت آب دو رہا ہوں پیاس بھید سا بھید بہت آب سا بہت آب سا بہت آب سا بہت آب جیوہ تمتا مجھے پانا سا لائے گیا نہیں ابھی تو میں نہیں چھوڑ جاکتا نہیں یار ابھی تو نہیں تھوڑ کرتا یہ ہے ہمارا علو یہ دیکھ اس کے ساتھ ہم نے یہ تھوڑا سا ڈبویا اے چٹنی میں اور اے اے تمہاری جگہ میں کروں آیا نا مزا ہاں بولا نہیں چاہتا اتنا ٹیسٹ آیا کہ میں نہیں چاہتا نہیں چاہتا بکتاور بناتی ہے باکی کے پراتے اور ہم چل کر آپ کو انبوکس کر دکھائیں اپنے ایو ایسے لائے دل پراتے پراتے میں پراتے ہیں لیکن ساتھ ہی بھی لیایوں بلینکیٹس جو ہم لے کر آئے تھے یہ مجیب ہاتھ لگا کر دیکھیں کتنے نرم ہیں ملائے اب سردیاں آرہی ہیں تو یہ بڑا بھی اچھا رہے گا یہ اب جدر آئیں گے پھر ایک یہ لیا تھا یہ بھی اسی طرح سوفٹ ہم میں آپ کو کھول کے در دکھاتے ہوں وائلڈ انیمل اس کا وہ بھی نام بھی وائلڈ انیمل ہے یہ آپ دیکھیں کہ سردی میں دیں ہوں میں دیکھیں ہوں وائلڈ انیمل اوہ اوہ میں اپنے پرفیومز لے آئی تھی سب سے پہلے یہ دو پرفیومز جو مجھے بہت پسند ہے یہ والا جو ہے یہ کینیتھ کول ہے اور اجیب میٹھے اس کی سمیل ہے اوہ 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 یہ جو ہے یہ ونسک موٹو اچھا اس کی بھی نا ایک پھولوں جیسی سمیل ہے بہت سمیل ہے اس کی بھی یہاں تک پہنچ گئی ہے بھائی دیوے اچھا یہ مجھے آمنا نے وہاں پہ یوز کرنے کے لیے دیا وا تھا اور یہ تھا جناب ونسک موٹو کیا خوشبو ہے اس کی لیکن پھر میں نے دو تین دفعہ فیوری کر کے نام ہے اس کا ف آئی اور آر آئی تو دو تین دفعہ میں نے لگایا جب بھی میں نے لگایا ہر کوئی پوچھتا تھا کہ یہ کون سپر ہوں ہے تو مجھے یہ بہت پسند آیا تو آمنا نے ایمیزون سے یہ پھر مانگوا لیا تھا تو اس کی اوپننگ کر لیتے ہیں یہ وہی والا سیم اوکے چلو کرو جی اوپننگ اس کی ہم کرلے ہیں جی اوپننگ یہ ہے اے اوی 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 سوری یہ لینج اس کی کرتے ہیں اپنی ہاں آئے 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 ظاہر ہے وہ ہی ہوگا جو پہلے ہے یہ دے یہ ایک میری پوری فل بوٹل رہے گی بڑی کیوٹ سی بوٹل ہے اس کے آگے چھوٹا سا پنک ریبن ہے بو بنی ہوئی ہے اور یہ جو اوپر ایک کراون سا بنا ہے اور یہ مجھل اپنا آپ جو ہے نہ لگتا ہے کہ میں کوئین ہوں اور پرفیوم کے جو سمیل ہے وہ مجھے بہت پسند ہے بہت خوبصورت فریقرنس ہے نیکس پرفیوم ہے جی بربری بڑا مشہور پرفیوم بربری بربری کا ٹچ بربری کا ٹچ اس کا نام ہے ٹچ اس کا نام ہے بربری کمپنی یہ ہے واہ جی بھائی پورٹل بھی کتنے خوبصورت ہے اس کو میں آپ کو سنگا بھی دیتی ہوں بے کتنے خوبصورت ہے لیکن جی بہت خوبصورت ہے اور بہت強ی اچھا جی اس کے بعد یہ ایک ہے اسپلنگ ہے این ای ای اس لیکن اس کو کہتے ہیں این این اے این اے اچھا یہ میں پہلے یوز بھی کیا ہوا ہے اور یہ ایک زمانے میں میں میرا دلوائی ہوتا تھا اور مجیب مجھے بہت دلوایا کرتے تھے بڑی والی بوتل لیکن مہنگا پرفیوم ہے تو اس لئے میں غلق پورا کرنے کے لئے چھوٹی بوٹل ہی لے آئی یہ بڑی پھولوں سے پھولوں والی مہاریہ ہماریہ اچھا ہے اور اس سے مجھے نوسٹالجیا ہوا ہے کہ میں اس سے مجھے اچھا ہے یہ شروع میں میں اس کو بہت یوز کیا کرتی تھی جب میری نینی شادی ہوئی بھی تھی اور یہ بڑے عرصے کے بعد آپ سمجھ لے کہ میں نے کوئی پچھین سے تین سال بعد میں نے یہ پرفیوم دوبارہ لیا ہے اچھا جی اس کے بعد گیس کا ہے ریڈ ریڈ اس کا بڑی بڑی پرفیوم ہے ریڈ کلر ویسے بھی میرا فیوریٹ ہے ایک اور آتا ہے پرپیوم ریڈ ڈور کے نام سے وہ بھی میرا بڑا ہی فیہ وہ تو یوکے کا پرپیوم ہے ریڈ ڈور پورے کبرے میں آپ یقین کریں نیچے پراثنوں کے پراثنوں کی سمیل پھیلی ہوئی ہے پر اوپر جو ہے وہ خوشبو پھیلی ہوئی ہے پرپیوم اس کی یہ دیکھیں ہے نا پیاری سی بوتل اس کو سوم کے دیکھتے ہیں اوٹا بھی گئی دفع میں سپری کر دی جلدیوں میں بہت ہی میتھی سمیل ہم اس کی میتھی ہے نا سویٹ بہت سویٹ فلاوری بھی ہوگی سویٹ بھی ہوگی اور کھٹی سی سمیل بھی ہوگی کھٹی سی سمیل مومنٹ کے نام سے یہ بھی بہت اچھی خوشبو ہے میں بہت اچھا چکے نہیں ہوں پھر اس کے بعد آگیا جناب جوسی کٹور کا پرفیوم اور یہ بھی بڑا اچھا مشہور رینڈ ہے مشہور زمانہ اور اس کی جو ایک بوٹل کی کور ہے نا وہ بلکل خواتین کے پسندیدہ کلر یعنی برینڈ ہے Nhاخین بپال طور بیوالا جوسی اس کا نام ہے بیوالا جوسی آئے اوہ یہ صحیح کھل کے استعمال کرو جی آئے 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 یہاں بھی آئے یہاں بھی آئے بہت ہی پیاری بہت ہی پیاری خوشبو ہے اور بہت ہی پیاری اس کی بوٹل ہے یہ دکھیں پنک روزز بنے میں ہے وہ لگی بھی ہے اور پنک روزز کی خوشبو آ رہی ہے یہ تھا جی میرے پرفیومز کی اوپننگ اور میں اس کو ابھی رکھتی ہوں تاکہ میں اس کو لگا سکوں تو ابھی میں بابا کو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ بابا جو ہے وہ اپنا سٹیج پر آئیں اور پرفارم کریں آئے سٹیج پر یہ پڑے رہے اوکے یہ میرے ڈبوں کو ٹوڈے مارتے ہوئے بابا آکر بیٹھ گئی لیسے نام یہ لیسے نام تو پہلے کھلے ہیں پہلے وہ دکھا دیتا ہے دکھا دیں یہ ہے Hugo Boss ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بھی بتا دیں کہ بعض ڈبے ہم نے اس لئے ڈسکارڈ کر دیا کہ وہ بڑے وزن زیادہ ہو رہا تھا تو جو آخر آخر میں پرفیومز ہم نے رکھا ہے تو اس کو ہم نے ڈبے ڈسکارڈ کر دیا جو پہلے رکھا دیا اور ابھی ان میں سے کچھ پرفیومز ہم نے ایز اگفت بھی دے دی ہے دے دی ہے اس کے شروع شروع میں دے دیا تھے تو اس لئے اس کا بن نہیں سکا اس کا بن نہیں سکا اور ابھی ہم وہ لانی سکتے کہ آپ کو دکھا رہے ہیں اس لئے یہ ہے جو آپسیشن اور میں آپسیشن آپسیشن اب وہ یہ ہے دکھائیں بوٹل واہ جی واہ اچھی بوٹل ہے کیوت ہے بوٹل ہے اور یہ جو آپ آپ کو بتاتا چلوں یہ آفٹر شیو ہے اچھا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا یہ پرفیوم ہے اپسیشن کا ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو دکھائیں یہ ہو گیا پیر ٹھیک ہے چاہے مجھے چاہے وہ نکلنے کا نام لے یہ دیکھیں جی دونوں بوٹل پکڑے نا یہ کلون ہے یہ کلون ہے زبدس یہ آفٹر شیف ہے کلون تھوڑا سا فرق ہے بوٹل میں سائز میں فرق ہے تھوڑا سا کلون میں فرق ہے صحیح ہوگی اچھا جی ابھی ہم دیکھتے ہیں کلون کا کلون کلون کلین کا پرفیوم ہے یہ مجیب آپ دیکھ کے یہ نا آپ اس کے نو بیوے اپنے ہاتھ میں چھوڑیں یہ کلون کلین کا ہے ٹھیک کلون کلین کو میں نے کہا تم کو یہ اور چیز لے لو تو یہ میں لے لے لیتا ہوں مجھے 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 بہت پسند آیا اسی بوٹلی سپری کریں یہ میں سپری کرتا ہوں اوہ اچھی ہے اوہ زبدست 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 اور یہ آپ کی ہمیں اور فائنلی ہم نے ان کو کر لیا ہے اپنے کھول کے دیکھوں پھر میں نے کھل کے دیکھوں پھر میں نے کھلیں اپنے ویور کے ساتھ اپنے کے ساتھ اپنے کریں گے نس چون پندرہ پرفیومز ہے اللہ کا شکر ہے ہمیں پسند کے ہمارے میں تھی نمیرے پرفیومز مل گئے اور کچھ ہم نے گفت بھی کر دیئے I hope کہ آپ کو ہماری یہ پروفیوم کی کلیکشن اچھی لگی ہوگی I wish کہ آپ لوگ اس کو سونگ بھی سکتے ان کو لیکن I am sure کہ بہت سارے لوگوں کے پاس یہ سارے پروفیومز ہوں گے کیونکہ یہ بہت ہی کومن برینڈز ہیں جو کہ ہر جگہ آویلیبل ہے اور سب لوگ میرے جتنے بھی مہن بھائی یہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہ سارے کبھی نہ کبھی استعمال کر چکے ہوئے اور ہمیں اپریشییٹ کرے گے کہ ہم نے اچھی کسیم کی پروفیومز لے لیے تو یہ تھا ہمارا آج کا بلوگ ابھی آپ کوئی سی طرح کے چھوٹ چھوٹے کئی اور بلوگز ملے گے ایک میں جو اپنے بے بے گز لائی ہوں وہ بھی میں نے بے اوپن نہیں کیے کوئی میں بہت ہائی اینڈ بے گز نہیں لیا ہے لیکن جو بھی لیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کیے بغیر ان کو ان کی جگہ پر نہیں رکھوں گی اور اس کے علاوہ کو سمتیکس تو جیسے جیسے یہ بلوگز روزانہ بندے جائیں گے آپ کے ساتھ میں جو بھی میری شاپنگ مہا کی ہے وہ شیئر کرتی روں گی شوز پہلے بھی میں دکھا چکی ہوں لیکن اس کے بعد کچھ ایڈیشن ہوئے کافی سارے جوتے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بلوگ آج کا اچھا لگا ہوگا جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا میرے بہن مائیوں نے یار آجائیں فیملی کا حصہ بن جائیں وہ ضرور سبسکرائب کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور لائک کریں تو اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اور اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اگلے بلوگ تک کے لیے میرے اور مجیب کی طرف سے اللہ حافظ موسیقی